مفتی طارق مسعود کو کسی پر اعتماد ختم ہوتا ہے نا تو پھر ہر چیز سے اعتماد اٹھتا ہے میں نے کل یہ پرسوں بیان کیا تھا کہ یہ جو حلال کمیٹی کا مسئلہ ہے اس میں حکومت نے حلال کمیٹی کو ختم کر کے وہ کمیٹی تشکیل کی ہے جو ماہرین فلکیات ہیں ان کے حوالے کیا ہے اس پر میں نے کچھ اشکالات کیے تھے اس پر جو شارٹ کلپ بنا وہ ہمارے چینل سے بھی گیا اور میسیج ٹی وی والوں کے چینل سے بھی تو اس پر لوگوں کے بہت زیادہ نیگٹیف کمنٹس آئے بھئی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پورا کی نہیں ہو رہا بہت نیگٹیف کمنٹس تو تو وہ جو نیگٹیف کمنٹس آئے نا انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں ان دلائل سے اندازہ ہوا کہ ان بیچاروں کو چاند کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات یعنی وہ معلومات جو ایک دہاتی آدمی کو ایک معمولی سے آدمی کو جو سائنٹس نہ ہو اس کو جو معلومات ہوتی ہیں نا وہ معلومات بھی ان لوگوں کو نہیں ہیں مثلاً کسی نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے اگلے دن خود اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اگلے دن اپنی آنکھوں سے اتنا موٹا چاند دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دوسرا چاند ہے پہلی والا کھا گئے تو یہ تو حال ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں اس سے انشاءاللہ یہ چاند کے بارے میں جو ہر سال ہر مہینے اختلاف ہوتا ہے یہ بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں کون حق پر ہے اور کون غلط ہے اختلاف کس کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھو چاند بعض دفعہ انتیس کو نظر آتا ہے جیسے آج اگر فرض کر لیں انتیس شابان ہے تو آج اگر چاند نظر آئے گا تو وہ بالکل باریک ہوگا اور وہ چاند کہلائے گا پہلی کا چاند ٹھیک ہے نا انتیس کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو وہ پہلی کا چاند ہوتا ہے اور وہ بہت باریک ہوتا ہے جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نظر نہیں آتا جب نظر آ جائے تو اس کو پہلی کا چاند کہتے ہیں نظر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ تیس کا ہے انتیس کا نہیں ہے یہاں تک سمجھ میں آ گئی اب اگلا سٹیپ اگلا دن جب آتا ہے تیس کا چاند ہوتا ہے وہ تیس کا چاند یعنی تیس دن کے بعد جو نظر آ رہا ہے یعنی انتیس کو نظر نہیں آیا فرض کریں اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا تو اب شابان پورا ہو گیا تیس دن کا تیس دن کے بعد جو چاند نظر آئے گا وہ موٹا ہوگا حالانکہ ہے وہ پہلی کا لیکن وہ موٹا اس لیے ہے کہ تیس دن مکمل ہو چکے یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاگل سے پاگل جو ہے نا جو بلکل گاؤں دہاتوں میں پاگل تو نہیں ہوتے گاؤں دہاتوں میں مطلب ہے کہ فلکیات کے علم سے بلکل کو رہے ہوں وہ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ تیس دن کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ پہلی کا بھی ہو تو ہوتا کیسا ہے موٹا تو پتہ یہ چلا کہ پہلی کا چاند کبھی پتلا ہوگا اور کبھی موٹا ہوگا پہلی کا چاند کبھی سب کو نظر آئے گا کبھی نظر نہیں آئے گا سب کو نظر کب آئے گا جب تیس دن مکمل ہو چکے ہوں گے اور بعض دفعہ سب کو نظر نہیں آتا وہ اس لیے نہیں آتا کہ انتیس دن کے بعد ہو رہے وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں لیکن جو دوسری کا چاند ہے وہ ہمیشہ موٹا ہوگا پورا ملک دیکھے گا وہ وہ کبھی بھی باریک بولو بھائی نہیں ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ کو نظر آئے اور کچھ کو نہ آئے اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہلال کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے اور صرف مفتی منیب کا مسئلہ نہیں ہے لوگوں نے اس پہ یہ بھی مجھے اعتراض کیا کہ مفتی منیب کے فیصلوں کو تو ملک میں بہت علاقوں میں نہیں مانا جاتا تو ملک کے جن علاقوں میں مفتی منیب صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا یہ وہ علاقے ہیں جس میں کسی بھی کمیٹی کے فیصلوں کو کبھی بھی نہیں مانا گیا تو ایک مفتی منیب کو اگر آپ الزام لگاؤگے کہ وہ غلط ہیں تو صرف ایک مفتی منیب صاحب کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے جو کمیٹی تھی اس کو بھی کبھی نہیں مانا گیا اس سے پہلے جو کمیٹی تھی یعنی پاکستان کی تاریخ میں جب بھی چاند ہوا ہے ہمیشہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے تو آپ ان بعض لوگوں کو تو ہمیشہ حق پر قرار دے رہے ہو اور پوری پوری کمیٹیاں جو کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی ہیں وہ ہمیشہ غلطی کر رہی ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے دیکھو ہم جب فقہ حنفی کا دفاع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلک کا دفاع کر رہے ہیں تو آپ جو لوگوں سے فقہ حنفی سے ہٹا کے جس شاز مذہب کی طرف لے کر آ رہے ہو وہ بھی تو آپ کا مسلک ہے نا اختلاف کرنے کی نسبت ہمیشہ اس کی طرف ہوتی ہے جو جمہور سے ہٹا رہا ہوتا ہے لوگوں کو جو جمہور کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہتے اس کو مسلک پرس نہیں کہتے مسلک پرس وہ ہوتا ہے جو سب سے ہٹا کر آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہے لیکن وہ لیبل اچھا لگا لیتا ہے وہ لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں تم کو مسلکوں سے ہٹا رہا ہوں یہاں تک سمجھا دیا میں نے اب سمجھو کہ میں وہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں ہمیشہ ایک دن پہلے روزہ اور ایک دن پہلے عید ہوتی ہے میں نے کئی بار یہ خود نوٹ کیا ہے کہ کیا تمہیں دوسرے دن چاند نظر آیا بساوقات نظر آیا مگر بساوقات بہت سے لوگوں کو دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا جب دوسرے دن بھی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ سو فیصد اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے یہ دوسرا دن نہیں ہے یہی کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے دبائی میں بھی ہوا ہے پشاور میں بھی ہوا ہے نہیں آری سمجھ میں میرا میں نے خود دبائی فون کر کر کے لوگوں سے پوچھا کئی بار ہمیشہ نہیں ہوتا کئی آپ کہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے دوسرے دن دیکھا ہے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے لیکن ہمیشہ آپ دوسرے دن نہیں دیکھتے اور دوسرے دن اگر آپ باریک چاند دیکھ رہے ہیں دوسرے دن یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ پہلا دن ہے یہ دوسرا نہیں ہے جبکہ پشاور میں اور وزیرستان وغیرہ میں بارہا اس پہ قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے دوسرے دن انتہائی باریک چاند نظر آیا جو بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا سمجھ میں آرہی ہے بات حالانکہ وہ ان کے ہاں دوسرا روزہ تھا ایسا بھی ہوا یہ میں نے خود خود نوٹ کیا یہ میں مانتا ہوں کہ ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہوگی کبھی چاند کھا گئے ہوں گے ہو سکتا ہے گواہی قبول نہ کی ہو لیکن اگر ان سے دو دفعہ غلطی ہوئی ہے تو آپ سے دو سو مرتبہ غلطی ہوئی ہے اور ہر سال ہو رہی ہے آپ سے غلطی وہ لوگ ہمیں دلیل لیتے ہیں جو فلاں دفعہ ہلال کمیٹی نے غلطی کی فلاں دفعہ کی ہوگی غلطی ہوئی ہے میں بھی مانتا ہوں ہلال کمیٹی سے غلطی ہوئی ہے ایک دفعہ تو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ تیس روزیں مکمل ہوں گے ماہری نے فلکیات نے بھی کہہ دیا تھا چاند کا امکان نہیں ہے پھر بھی اعلان ہو گیا کہ عید ہے تو وہ ایک یا دو یا تین دفعہ جبکہ جو پشاور کا جو مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہے وہ درجنوں دفعہ ہے کیونکہ درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن کا چاند بھی باریک تھا پشاور میں حالانکہ دوسرے دن کا چاند کیا ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور اتنا باریک تھا کہ بعض دفعہ تو بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آیا تو آپ سمجھو جب دوسرے دن کا اتنا باریک ہے تو پہلے دن والا کہاں سے وہ تو غائب تھا نا وہ تھا ہی نہیں یہی گھڑ بڑ سعودی عرب میں بھی ہوئی ہے یہی دبائی میں بھی یو اے ای میں بھی اور دنیا کے اکثر ان ملکوں میں جہاں ایک دن پہلے ہی دوتی ہے سب جگہ نہیں بعض دفعہ نظر آیا بھی ہے لیکن اکثر یہ مسٹیک ہو رہی ہے اس پر میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا تو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شریعت کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہوں تب ہی اختلاف ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا باقی جگہوں پہ اختلاف اس لیے نہیں ہو رہا کہ حکومت کا ڈنڈا ہے یہاں حکومت کا ڈنڈا نہیں ہے اور یہ بھی بات غلط ہے کہ باقی جگہوں پہ اختلاف نہیں ہو رہا باقی جگہوں پہ ٹھیک ٹھاک اختلاف ہو رہا ہے اتنی یہاں اختلاف نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں میں ہیں کیونکہ بعض لوگ چاند کے حساب سے چلتے ہیں ان کو چاند نظر نہیں آتا وہاں کے رہنے والے لوگ سعودی عرب کو فالو کر کے چاند کا فیصلہ کر دیتے ہیں ان ملکوں میں کتنے حصے ہو گئے دو دھڑے ہو گئے ایک کہہ رہے ہے ہی نہیں چاند تو کیسے احلان کریں دوسرا کہہ رہے ہے سعودیہ میں کیسے ہو گیا تو یہ اختلاف صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ اور بھی ملکوں میں اور اس اختلاف کی بیسک وجہ سعودی عرب کا نظام صحیح نہ ہونا ہے بلکہ ہم پھر بھی اس کو اس لئے صحیح مانتے کہ حکومت جب فیصلہ کر دے تو غلط کو بھی صحیح ماننا پڑتا ہے کیونکہ تاکہ لوگوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے تو دوسرے دن بھی بسا اوقات ہمیشہ نہیں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے اب دیکھو آج اگر عید کا دن ہے تو آج مغرب کے بعد چاند شوال کا بہت موٹا ہونا چاہیے نا لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے میں نے اپنے دوستوں کو ادھر ادھر فون کیا کہ جب عید کا چاند ہمارے ہاں انتہائی باریک تھا میں نے ادھر ادھر فون کیا سعودی عرب اور لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے ہاں تو عید کا دن گزر چکا ہے بتاؤ چاند نظر آرہے کہیں گے نہیں ہمیں تو نظر نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا بھئی یہ تو دوسرا دن ہے دوسرا دن ہے تو آپ اختلاف کریں سعود افا لیکن تنز نہ کریں کسی کے اوپر آپ اختلاف کریں آپ بولیں ہلال کمیٹی نے فلاں کھا گئی ہلال کمیٹی کھا گئے ہوں گے ممکن ہے کھا گئے ہوں مجھے کیا پتہ کھائے کی نہیں کھائے لیکن جو اصول اور ذابطے کی بات ہے وہ ذابطہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور وزیرستان میں پشاور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس سسٹم پہ اختلاف ہے وہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری کیونکہ ہم نے کئی سال ہو گئے ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے چاند ٹھیک ہے چالیس گواہیاں مل گئیں لیکن وہ چالیس لوگ ہی کیوں ہیں پورا پشاور کیوں نہیں دیکھتا ہے بھئی ایک دفعہ کیوں دیکھا ہے وہ ایک دفعہ کا ذکر ہم نے دیکھا تھا اور پھر یہ اختلاف صرف ایک شہر میں کیوں ہو رہا ہے ملتان میں کیوں نظر نہیں آتا اور پھر یاد رکھو پاکستان کی ہلائل کمیٹی پر اگر آپ اعتراض کرتے ہو تو یہ روئیت کا جو نظام ہے نا یہ انڈیا کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا ہے برما کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا بنگلہ دیش کا بھی وہی ہے جو پاکستان کا وہاں اختلاف کیوں نہیں ہوتا وہ اکثر پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں جب یہاں نظر کیونکہ ملک ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں نا وہاں پہاڑی علاقے بھی ہیں اور نشیبی علاقے بھی ہیں اس کے باوجود جب یہاں چاند ہوگا تو 99 فیصد ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی وہاں کی کمیٹی یہاں کے فیصلوں کی پابند نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو اتفاق سے اسی وقت نظر آتا ہے جب یہاں نظر آتا ہے حالکہ انڈیا تو پاکستان سے کئی گناہ بڑھا ہے برما میں بھی اسی وقت نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی خطے میں آتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا کہ ایک دفعہ حلال کمیٹی میں جامعہ تر رشید نے اپنے طور پر حلال کمیٹی سے ہٹ کر اپنے طور پر چاند دیکھنے کا نظام کیا اپنے طور پر حلال کمیٹی کو درمیان میری ڈالا انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں نیوٹرل ہو کے کہ حلال کمیٹی جو چاند دیکھنے کا نظام ہے وہ شفاف ہے یا نہیں اپنے طور پر یہ بات ہوگی دو ہزار سات یا چھے کی دو ہزار چھے میں ہوا ہے ایسے دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے میں جامعہ تر رشید کا جو شعبہ فلکیات ہے انہوں نے طلبہ کی تشکیل کی پورے ملک میں پہاڑوں پہ لے جا کے بٹھا دیا طلبہ کو پشاور میں بھی پہاڑوں پہ بٹھایا وزیرستان میں پورے ملک میں بٹھایا کہ ہم دیکھیں اپنے طور پر اور گواہیہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی علماء کی جس میں میں بھی تھا ٹیلی فون پکڑا دی ہمارے پاس کے پورے ملک میں کہیں سے بھی فون آئے جو ہم نے تشکیلات کی ہیں میرے حوالے تھا یہی علاقے اور بھی کچھ میں اکیلہ نہیں تھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیسے کھا گیا ہوگا میں اکیلہ نہیں تھا اور بھی علماء تھے پوری ٹیم تھی اس میں پشتو اسپیکنگ علماء بھی تھے کیونکہ لوگ اس کو اسبیت کا مسئلہ بھی بناتے ہیں پشتو اسپیکنگ بھی تھے اردو اسپیکنگ بھی تھے پنجابی بولنے والے بھی تھے مختلف خطوں کے وہی کے بھی تھے سب کو بٹھایا اور فون پکڑا دیا کہ جو لوگ آپ نے پہاڑوں پر بٹھائے ہوئے ہیں کہیں سے بھی گواہی ملے تو بتائیں پورا ٹائم گزر گیا ہمیں کہیں سے بھی گواہی نہیں ملی سب نے کہا بالکل مطلع صاف ہے کچھ نظر نہیں آرہا لیکن پشاور میں اعلان ہو چکا تھا تو انتہائی احترام کے ساتھ پشاور کے جو علماء ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں کہیں کے بھی علماء ہوں لیکن جب آپ جمہور علماء سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تو ہم بھی تو اپنی رائے میں آپ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ اس کو گستاخی پر محمول نہ کریں کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں ایک آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پشاور کے علماء کے مخالف میں کون ہوتا ہوں میں ان علماء کے اپنے آپ کو خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا لیکن اختلاف رائے کا تو حق ہے نا اختلاف رائے کا تو حق ہے نا ہرے کو تو وہ بھی تو اختلاف کرنے ہیں باقی پورے ملک کے علماء سے تو جیسے وہ اگر اختلاف کریں تو وہ گستاخ نہیں ہیں اس لئے کہ ان کی ایک علمی تحقیق ہے وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے تو جو ہماری علمی تحقیق ہے اور اس میں پورے ملک کے علماء ایک طرف ہیں اور اس میں ماہرین فلکیات بھی ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فلکیات کے بہت زیادہ ماہر تھے ماہرین فلکیات حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے رجوع کیا کرتے تھے ان کی اصل فتاوہ میں پوری فلکیات پر پورا ایک چپٹر ہے تو ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا حضرت کی کیا مسئلہ ہے تو حضرت نے پھر فرمایا کہ بہت علماء میں وہاں کے سختی ہے جمود ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ حضرت کی الفاظ ہیں فرمایا وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں بس وہ ایک موقف پر ڈڑ جائیں تو ڈڑ جاتے ہیں یہ چیز پھر جہاد میں کام آتی ہے پھر وہ جب لڑتے ہیں تو پھر لڑائی کے میدان میں بھی کیا ہو جاتے ہیں ڈڑ جاتے ہیں وہ ایک دفعہ ہمارے استاذ سے کے سامنے کسی کا مناظرہ ہوا کہ جو افغان یا پشتو والے علماء ہیں انہوں نے دین کا کام زیادہ کیا یہ اردو والے نے تو وہ دو ایسی مزاق میں گپ شپ ہو رہی تھی اس نے کہا دیکھو اردو سپیکنگ میں معنیہ سلوری تھانوی گزرے مفتی تقیس مانی صاحب تو وہ دو پشتو تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے علماء ہیں کے پی کے میں ان کا لوگوں سے رابطہ اس لیے منقطع ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں تو یہ ایسی گپ شپ ہو رہی تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ٹھیک دیکھو بھائی کام اردو سپیکنگ علماء نے کیا ہو نہ کیا ہو لیکن ہندوستان میں جب بھی ہندو مسلمانوں کو پکڑ کے کوٹتا تھا تو مدد کے لیے پتھانی آیا کرتے تھے افغانستان سے پشاور اور کہاں سے افغانستان سے ٹھیک ہے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا کس کے لیے جہاد کے لیے تو اس میں سختی چاہیے نا جہاد میں تو وہ سختی ان کے مزاج میں آ گئی ہے اب وہ جو مرضی دلائل دے دیے جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار تو یہ میدان جہاد کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے یہ لیکن یہ ہر جگہ اچھی نہیں ہے اس سے ملک میں اختلاف ہو رہا ہے بعض چیزیں تو اس لیے چھوڑنی پڑتی ہیں کہ یار چلو جمہور جس طرف ہیں تو چھوڑ دو اپنی رائے کو امت میں اتفاق پیدا کرلو اس لیے لیکن خیر جو ہوا سو ہوا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ کے سامنے رائے دی ہے روحیت حلال کے بارے میں وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور ویسی ایک بات ممبر پہ آگے پھیک دی وہ اس کے پیچھے دلائل ہیں تو کسی نے کہا کہ اگلے دن چاند نظر آیا اس کا مطلب پہلا والا کھا گیا یہ نہیں ہوتا اگلے دن تو نظر آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے نہ چاہے وہ پہلی کا ہو یا دوسرے کا ہو تو ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اور پہلی شعبان بھی ہمارے ساتھ اٹھائیس شعبان کے بعد چاند دیکھنا یہ ویسے بھی سمجھ میں آنے سے ابھی آپ کی اٹھائیس تاریخ ہوئی ہے تو آپ کس بیس پہ چاند دیکھ رہے ہیں اور پھر جیسے ہی عید اور بخرید اور رمضان کے بعد پھر ساری چیزیں ہمارے ساتھ تو یہ بھی یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں ہماری سمجھ سے کیا ہیں بالتر ہیں تو اگر کسی کو چاند نظر بھی آیا ہے چاند دیکھ لیا ہے تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہے دوسرے کے لیے اس کا چاند حجت نہیں ہے اس کا چاند دوسرے کے لیے جب حجت ہوگا جب حکومت اس کی گواہی کو قبول کر کے اس کی گواہی پر فیصلہ کر دے پھر حکومت چاہے فاسق ہو یا عادل ہو لوگ کہتے ہیں ہم اس کو حکومت کو نہیں مانتے آپ کے حکومت کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جو حکومت میں ہو چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو میں نے ایک دفعہ بیان کیا یونیورسٹی میں کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا فرض ہے تو ایک صاحب کے نیچے یوٹیوب پہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اس گورنمنٹ کو تو میں مانتا ہی نہیں ہو تو بے دین لوگ ہیں تو حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نیک حاکم کی اطاعت کرو برے کی اطاعت مت کرو حاکم چاہے نیک ہو چاہے برا ہو انتظامی معاملات میں حکومت کی اطاعت بولو بھائی کرنی پڑے گی تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سسٹم صحیح نہیں ہے اس کے باوجود ہم سعودی عرب میں جا کے کس کی مانتے ہیں اور کہتے ہیں مہاں کہا ہے جو میرا درست ہے کیونکہ حاکم کا جو فیصلہ ہے وہ رافع الخلاف ہوتا ہے وہ اختلاف کو کیا کر دیتا ہے انتظامی چیزوں میں اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے تو کمنٹس کریں تو تھوڑا سا سو سمجھ کے پھر کریں ہم کوئی دودھ کے دھلے وے نہیں ہیں زمزم کے نہائے وے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی لیکن غلطی وہ جو واقعی غلطی ہو کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے پیچھے چلیں اب بیان بھی شکرنا ہے آج بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم آج ہم نے صورت پڑی ہے ہاں کل بات کل کہاں تک چلنی تھی پورا پیغمبروں کا ہم نے وہ سلسلہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پورا جو ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے چھین کر یہ بنی اسماعیل کو اللہ نے روحانی سارا سلسلہ اللہ نے کس کو دے دیا بنی اسماعیل کو دے دیا تو بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے تقریبا کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا اور پھر کون آیا ایک پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور اللہ تعالی نے آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام پیغمبروں کی شریعت کو منسوخ کر دیا خاتم النبیین بنا دیا ابھی پرسو جرمنی سے ایک قادیانی کا فون آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے کہنے لگے کہ مجھے کچھ شکالات ہیں آپ میرے شکال کا جواب دے میں نے کہا جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے قادیانیت پر کچھ شکالات ہیں میں نے کہا کہ سہیل باوہ صاحب ہوتے ہیں لندن میں ان کا نمبر لے لیں ان سے رابطہ کر لیں آپ کیونکہ وہ یورپ میں ہی ہوتے ہیں آپ کو بلا کے گفشپ لگا کے پوری تفصیل سے بات کر لیں گے کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ سے پوچھوں گا ایک اول تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو حق کی تلاش ہے یہ مجھے ہی چھیڑنا مقصد ہے حق کی تلاش ہے تو ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ بھی یورپ میں آتا ہے لندن آپ بھی یورپ میں ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ایک شکال کرے گا پھر دوسرا کرے گا فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی تو جب آپ حق کی تلاش ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اچھا ہوا آپ نے ایسا نمبر دے دیا جو اسی شعبے کے آدمی ہیں وہ ہے ہی ختم نبوت تحریک کے تو وہ نہیں جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہے میں نے کہا چلیں پوچھ لیں تو کہنے لگے قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ نبی آخری نبی ہیں تو میں نے وہ سورہ اس کی آیتیں پڑھی سورہ ہجاب کی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ مرد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں تو کہنے لگا یہ ان دونوں باتوں میں تو کوئی ربطی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں لیکن میں تو لیکن کے بعد والے کلام میں اور پہلے والے کلام میں تو کوئی ربط ہوتا ہے نا تو کیا مطلب باپ نہیں ہے لیکن رسول ہیں تو رسول ہونا اور باپ ہونا تو کوئی منافی نہیں ہے نا ایک دوسرے کے تو مجھے خیال ہوا ان کو میں یہ جواب دوں کہ ربط ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے آپ کو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بلاغت کے لحاظ سے اس آیت پر ہمیں یہ اشکال ہو رہا ہے یہ تو ایک الگ اشکال ہے نا آپ کے اشکال کا جواب تو مل گیا نا کہ نبی کیا ہیں خاتم النبیہین ہے تو کہنے لگے نہیں اس میں ربط بتائیں کیا ہے تو میں نے پھر ربط بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ گوئے اللہ نے ان کو کوئی فضیلت دی نہیں ہے کیونکہ عرب میں بیٹا ہونا بڑی فضیلت تھی تو اللہ نے بتایا فضیلت تو ایسی دی ہے کہ رسول ہیں اور رسولوں میں بھی انبیاء کے خاتم النبیہین ہیں کیونکہ اب اگر ہم صرف رسول کے بعد رک جاتے تو رسول تو اور بہت سارے ہیں جو مردوں میں بہت سے مردوں کے باپ بھی تھے تو نبی کی فضیلت کیسے میں نے کہا صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں بلکہ خاتم النبیہین ہیں تو پتے کیا کہتے ہیں کہہ رہے اس سے پتا چلا کہ یہ تو نبی کی فضیلت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیہین ہیں اصل مقصد کیا ہے نبی کی فضیلت کو بیان کرنا افضل ہونا بیان کرنا پھر کہنے لگا خاتم النبیہین ہونے میں کیا فضیلت بھئی جو اینڈ میں آتا ہے تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے بھئی جو آخر میں آئے تو اس سے کوئی فضیلت تھوڑی ثابت ہوتی ہے میں نے کہا فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے آخری نبی ہونا تو ثابت ہو گیا نا بھئی تم تو اپنے دعوے کو فوکس کرو نا تمہارا دعوے تو یہ ہے کہ آخری نبی نہیں ہے تو آخری نبی کا تو ذکر ہو گیا نا اس میں تو کہنے لگے نہیں اس میں آخری نبی نہیں اس میں اصل میں ایکچولی یہ خاتم یہ بتانے کے لیے آیت ہے ہی نہیں کہ نبی آخری نبی ہے یہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ فضیلت والے ہیں اس کے لیے اللہ نے انوان یہ قائم کیا ہے میں نے کہا دیکھو میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی دعوت ہے ان کو میں کہتا ہوں ان کی دعوت نہیں ہے تو ان کو احساس ہوگا میری تو میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے مفتی صاحب کی رضر میں تو میں ان کو الگ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ اتوار کے دن جو بڑا ولیمہ ہوگا اس میں آپ کی دعوت ہے میرا نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوں آپ کہیں اچھا ایک اور ہو رہا ہے تو اس میں آپ کی دعوت ہے تو یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ یہ کہیں گے یار اس کی بھی دعوت میری نہیں تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری کے لیے الگ پروٹوکول رکھا ہوئے ہم نے تو یہ ان کی فضیلت کے لیے لیکن اس سے یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ دعوت بھی ہے اب یہ اس پروٹوکول والی دعوت میں آگئے میں کہہ رہا ہوں بھائی کیوں آئے کہہ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا میں نے کہا تو مطمئن آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا تھا میں نے وہ تو میں نے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو کہیں گے فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ بھی تو کہا تھا کہ دعوت ہے تو اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا کہ آخری نبی ہیں مگر یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ آخری ہیں تو وہ کہا نہیں نہیں پھر میں نے فون بند کر دیا میں نے کہہ سمجھ نہیں چاہتا میں نے کہہ سوہل باوہ صاحب سے رابطہ کرو بھائی کس سے آپ تک کرو لندن ٹکٹ کٹا لندن جا تو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے تو زبردستی تو کسی پر کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی اور ایک بات میں نے ان سے یہ بھی کہی پھر وہ حضرت عیسیٰ کی حیات حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے میری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی دے پھل موسم دا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو قادیانی جب بھی آپ سے بحث کرے گا نا دو چیزوں پر کریں گے ایک ختم نبوت کے مسئلے پر کہ خاتب النبیین کے لغز میں وہ گھومائے گا آپ کو زلی نبوت تشریعی نبوت یہاں گھومائے گا وہ آپ کو دوسرا وہ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کرے گا تو آپ بحث کو سمیٹنے کے لیے مختصر یہ کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ نبی آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ نقل کفر فرض کر لو اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو حضرت عیسیٰ زندہ بھی نہیں ہے معاذ اللہ نقل کفر تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اگر نبی آخری نبی بالفرض معاذ اللہ نقل کفر نبی نہیں بھی ہیں تو مرزا کی نبوت کے تو الگ سے دلائل ہوں گے نا حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو کیا حضرت عیسیٰ کے بعد جو بھی آیا سارے نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے لیے یہ دلیل نہیں دی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے بلکہ یہ دلیل دی کہ میں کیا ہوں بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں کوئی بھی آخری نہیں تھا اس کے باوجود ہر پیغمبر نے اپنی نبوت کے دلائل تو دیئے ہیں اس دلائل پہ زیادہ زور نہیں لگایا کہ پچھلا والا آخری تھا یا نہیں تھا اس کو ثابت کیونکہ لاکھوں لوگ نبی کے بعد دنیا میں آئے ہیں کروڑوں لوگ آئے ہیں اور ان میں سے ہزاروں نے نبوت کے دعوے کی ہیں تو جو دعوے کرتا ہے اس کو اس پر دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ آخری تھے یا نہیں تھے اس کو یہ کہ میں میں نبی ہوں تو قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہیں یا نہیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا اور نبوت سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شریف آدمی تھا یا نہیں تھا شرافت یہ نبوت سے پہلے کا درجہ ہے یا نہیں میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں قادیانی زہر کا پیالہ پیلے گا مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا مشاہدہ کی آئے وہ گھمائے گا حضرت عیسیٰ کی حیات خاتم النبی نیہیات اس پہ کبھی نہیں آئے گا کہ مرزا کی شرافت پہ بحث کی جائے اس پہ اگر آپ اس کو لے آئے تو آپ کیا ہو بس میدان آپ کے ہاتھ میں اور یہ میں بتا دوں میں کبھی بھی قادیانیوں سے بدتمیزی کرنے کا بولو بھائی نہیں کہتا بعض لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں گالی گلوش پہ اتر آتے ہیں بعض کہتے ہیں واجب القتل یہ بالکل نہیں وہ اس کا مذہب ہے اس کو آخرت میں جواب دینا ہے جائے گا جہنم میں ہم اس کو محبت سے اخلاص سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سمجھ میں آدھے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھئی ہمارا راستہ الگ قادیانیوں کا راستہ الگ ہم ان سے کہتے ہیں اپنے مذہب کو اسلام شو نہیں کرو بس لڑائی جھگڑا نہیں ماردھار نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نفرتیں پھیلتی ہیں جس نے آنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا بساوقات بعض قادیانی حق کی تلاش میں تھے وہ جب آئے انہوں نے بات کی جس بندے نے بات کی اتنی بدتمیزی سے بات کی ان سے کہ وہ بچائے آنے کے اور دور چلا گیا کہ اس آدمی کے تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ بات اخلاق سے کریں مگر دلائل آپ کے کیا ہونے چاہیئے مضبوط اس سے انسان کی بات اثر کرتی ہے تو آپ نے اس کو کس پہ لے کر آنا ہے کہ بھئی ٹودہ پوائنٹ بات کرو اگر آخری نبی معاذ اللہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے یہ کہا ثابت ہو جاتا ہے کہ اور اگر آپ آخری نبی نہیں ہیں تو ایک ہزار چار سو سال کے بعد ایک نبی آیا مزید کتنے آئیں گے مزید کون کون سے نبی نے آنا ہے کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرزا غلام احمد کی خوشخبری دی تھی معاذ اللہ تو مرزا نے اگلوں کی تنگی کی وہ کہے گا نہیں یہ آخری نبی ہے جو جس کو پوری دنیا آخری نبی مانتی ہے وہ آخری نہیں ہے یہ والا کیا ہے میں نے کل بیان میں کیا تھا کہ غلط بات عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ایک خدا کو تین ہے تو وہ غلط بات کو چھپانے کے لیے سو غلط دعوے اور بھی کرنے پڑتے ہیں تو قادیانی کو آپ اس پر لے کر آئیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شخص شریف آدمی نہیں تھا انبیاء یا پیغمبر ہونا تو بہت دور کی بات اس کی کتابوں سے اور اللہ ختم نبوت کی علماء کو جزائے خیر دے انہوں نے قادیانیوں کے سارے پرانے نسخے الحمدللہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے بولو بھائی محفوظ کر لی ہیں یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس نے ختم نبوت کا دفاع کیا اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں تو قیامت میں پتا چلے گا کس نے اپنی جانیں پیش کی ہیں کس نے اپنے قیمتی اوقات کو صرف کیا ہے اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں بعض دفعہ وہ ہم ڈاکومنٹری دیکھتے تھے کہ اس میں دکھایا کہ ایک شیر جو ہے شکار کرتا ہے بڑی محنت سے ہرن کو گراتا ہے اتنی محنت وہ ہرن کی بھی بھاگ کے ہرن کلاب وہ اس کو کولاٹیاں دے دے گے بل آخر شیر پچھاڑ کے اس کو پانی کے کنارے پر گراتا ہے اور جب کھانا شروع کرتا ہے ادھر سے مگرمش آتا ہے کسی ٹی لے گیا بڑا یہ آرام سے وہ انتظار میں تھا کہ تُو لے کے آ میں بیٹھا ہوں شیر کی ساری محنت کیش کس نے کرائی تو اس میں وہ ہندی میں تھی ڈاکومنٹری اس میں تاکہ دیکھو لو بھائی کیا کس نے اور فائدہ کس نے وہ شیر دیکھ رہا ہے وہ کیا کرو وہ پانی کے اندر تو جان نہیں سکتا یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس نے کس کام کے لیے کتنی محنتیں کیا آج بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے یہ کر رہے ہیں ختم نبوت بہت کچھ کیا ہوگا آپ لوگوں نے لیکن جو ختم نبوت کی تحریک ہے اس کے علماء کی جو ماضی سے خدمات چلی آ رہی ہیں وہ ایسی خدمات ہیں کہ عرب دنیا کو قادیانیت کے فتنے سے متعارف کروایا معنی منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ حرمین کے احمد کو لے کر دنیا گھومے ہیں ان کو بتایا کہ قادیانی یہ کر رہے ہیں آج قادیانیوں کے خلاف جو کچھ بھی مواد تیار ہوتا ہے وہ الحمدللہ انہی اصلاف کی کتابوں اور ان کی محنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے انہوں نے بروقت اس فتنے کو کیا علاج کیا اور آج بھی پوری دنیا میں کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کی کتابوں سے آپ کو ختم نبوت کی علماء ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ آپ پہلے پوچھیں گے کہ یہ اسی کی ہے یا نہیں ہے بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگلوا لیتے ہیں کہ حضرت کی کتابوں کے نام بتائیں وہ نام بتائے گا پھر لائیں گے یہ ہے نا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوئے اس میں تو وہ بہت دو منٹ کا کام ہے کوئی بھی قادیانی میں تنز نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں قادیانیوں سے کہ دیکھو ختم نبوت کا معاملہ حلقہ نہیں ہے جیسے سچے کو اگر نہیں مانا تو بھی جہنم کی آگ ہے اگر جھوٹے نبی کو سچا مان لیا تو بھی جہنم کی آگ ہے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے گھس کے تحقیقات کرتے ہو تو آپ قادیانیت کے مسئلے میں کسی سنجیدہ عالم کے پاس آؤ اور اس سے یہ بات کرو کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا غلام محمد شریف آدمی نہیں تھا تو میں یہ اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں اس کی کتابوں کو میں خود جا کے ان حوالوں کو چیک کروں گا کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں عامال کیسے تھے حرکتیں کیسی تھی تو میں خود تو آپ انشاءاللہ روز روشن کی طرح پاؤ گے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ بانتے ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کارڈ ڈالتے یہ کنایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس سے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کروا لیتے ہیں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ دو اور دو چار کی طرح یہ پتہ چلداتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا وہ غلطیاں کروائی ہیں اب قادیانی ان غلطیوں کی تحقیق کیلئے تیار ہی نہیں ہوتے اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہ سارا معاملہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کتابوں کو تو اس لیے وہ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں ہیں تحقیق ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کی جاتی ہے یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی تحقیق نہیں ہوتی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آیا مرزا غلام حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے دفاع کے لیے سو سال سے زیادہ ہو گئے مگر حرم بھی کس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اہل سنت وال جماعت کے پاس ہے اور مجورٹی ممالک پر قبضہ بھی کس کے پاس ہے جو دفاع کے لیے آتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور دیکھو آپ لڑ رہے ہو آپ مغلوب ہو رہے ہو تو آپ نے بلایا ایک بندہ لڑائی کے لیے پہلوان کو بلاوگے نا آپ نے جس کو بلایا وہ آپ سے بھی زیادہ باریک تو آپ بولو گے یہ تو خود پٹے گا مجھے بھی پٹوائے گا تو قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تو غالب تو نہیں وہ بچارہ خود کیا ہے مغلوب ہے مسلمانوں کے مرکز پہ اس کی حکومت نہیں ہے اور ان کی حکومت اگر قائم ہوئی تو کہاں ہوئی غیروں کے ہاتھ میں غیروں کے ہاتھ میں ان لوگوں سے جن سے اسلام کی ہمیشہ کیا رہی ہے جنگ رہی ہے ان کے دودھ پہ وہ پل رہے ہیں تو یہ بھائی یہ کیسا مددگار ہے زلی نبوت کیسی ہے زلی کہتے ہیں اس کی چھاؤں میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کیسی پروموٹ ہے جس کو خود پروموشن کی بہت ضرورت ہے جیسے ایک پتلہ دبلہ آدمی آئے آپ کی مدد کے لیے آپ بولے پہلے تو اپنی مدد تو کیسی سے کر لیں پہلے تو تجھے گلوکو اس کی تین بوتلیں چڑھیں گی اس کے بعد تو اس قابل ہوگا کہ لڑے گا خیر تو اب وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخری نبی بنایا اور خاتب النبیہین ہونا فضیلت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ پشلی تمام شریعتوں کو منصوح کر دیں اور آپ نے فرمایا لو کانا موسیٰ حی اللہ ما وسیعہو اللہ اتباعی اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ آخری کا یہ مطلب ہے آدھ آدھ آخری لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو آخری میں دعوت میں آ رہا ہے اس کی کیا فضلیت ہے وہ بھئی دعوت میں جو آخر میں آ رہا ہے وہ الگ چیز ہے پیغمبر کا آخر میں آنا ایک الگ چیز ہے لاسٹ میں اس لیے کہ اس سے تکمیل ہو جائے اور اب کسی کی نبوت کی ضرورت نہ رہے ہمیں تو اور اس کی دلیل بھی اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اب تک قرآن کی بھی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الحمد سے لے کے ونناس تک قرآن نازل ہوا اور اللہ نے اس قرآن کی اب حفاظت کا خود وعدہ کر لیا باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی تب ہی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں تو پتا یہ چلا کہ تورات اور انجل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے یہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آئے تھے اللہ نے کتنے ساری تاقیدیں لگا دی اگر اللہ صرف یہ کہتے نا کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتا ہے اس کے لئے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا نَحْفَظُ الْقُرْآنُ نَحْفَظُ الْقُرْآنُ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا اِنَّا بے شک ہم نَحْنُ ہم نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے الْقُرْآنَ قُرْآن کو وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اسی قرآن کے لئے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی لا لام کا مطلب تاقید ضرور بس ضرور حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے کتنا لمبا کلام کی ہے نا یعنی اتنا تاقیدیں لگا دیں کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاقید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں جیسے آپ کسی کو دھمکی دو ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا ایک تو یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو تو کیا ہوگا مرے گا یا پٹے گا ایک طریقہ ہے میں تجھے ماروں گا اس میں اور تاقید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیا اور ایک ہوتا ہے بے شک میں میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا بولو بھائی نہیں سمجھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن ہم قرآن کی حفاظت کرنے نا نا انہا فرمائے نازل کس نے کیا ہے تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو غیر مسلموں کو کہا جا رہے اسلام دشمنوں کو تم اس کو تحریف کر دو کہ نا 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 کس نے نازل کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے لَا لامتاقید ضرور بزرور حافظون اس میں فائل ہے حفاظت کر کے اور اللہ نے ایک ہزار چار سو سال گزر گئے اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کے نہیں چھوڑی ایسی حفاظت کے مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑا جا رہا ہے افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑا جا الفلاحیہ انڈا موڑ میں بھی ہے وئی پوری دنیا میں اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو ٹھیک ہے اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ کیا ملتا ہے حفاظت کو سواب کے علاوہ بتاؤ دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو وہ لے کیا ملے گا آپ بولے اسے سواب ملے گا تو وہ کرے گا آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ بولے یار یہ کھڑا کھو دو کونہ بناو کہے کیا ملے گا آپ کو ایک لاکھ ربے ملیں گے وہ کہے تھوڑا اور بڑھا لو یا آپ کہیں پچاس ہزار وہ کہیں تھوڑا اور بڑھا لو آپ کہیں بھئی ساٹھ ہزار وہ کہہ اور بڑھا لو ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو بولو بھئی میں پچاس ہزار سے کم نہیں لوں گا لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ بولو یہ گرمی میں گڑا کھو دو کونہ کھو دو کہ کیا ملے گا سواب ملے گا بس اور کچھ نہیں ملے گا وہ کھو دے گا ہے بھئی وہ بولے گا بھائی یہ سواب تم لے لو گڑا کھو دنا پھر بھی آسان ہے الحم سے لے کے بن ناس تک رٹہ لگا کے قرآن کو یاد کرنا تیل نگل جاتا ہے انسان کا تیل نگل جاتا ہے اور ملتا کیا ہے سواب اور کچھ نہیں ملتا اور قرآن تراوی میں سنانا تو اور مشکل کام ہے تراوی میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے اس کے لئے یہ یاد کرنا وہ بہت میاری یاد ہونا چاہیے پھر پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کی ٹانگیں کیا ہوتی ہیں ویسی کپ کپاری ہوتی ہیں یہ ایک عجیب روب ہوتا ہے پھر پیچھے سے سامنے کی گڑھ بڑھیں سامنے جب غلط بتاتا ہے نا دل چاہتا ہے پیچھے مڑھو کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کو ابھی یہ سامنے ہیں نا ہمارے یہ مجھے ٹوک رہے تھے میں نے ان کو بولا یار تھوڑا سانس لینے دیا کرو بعض دفعہ آدمی غلطی سے غلط آیت پڑھتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ آکے صحیح کر رہا ہوں یہ کیا کرتے ہیں بس جڑڑ اٹک دم پگڑ لیتے ہیں اس سے آدمی کنفیوز ہو جائے تو ایک دو دفعہ پہلی بھی کیا آج بھی کیا آج میرا دل چاہتا ہے پیچھے مڑوں اور پگڑ لوں میں نے تو سے قرضہ لیا بھے کیا ان کی بات کر رہا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہو کاریوں اور سامنے میں بھڑے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھئی سانس تو لینے دے پھر ہر سلام کے بعد آکے کان میں کچھ کھسر کھسر کر کے جائے گا تو اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے اور اس قرآن پڑھانے پر بھی قاری کو کیا ملتا ہے سواب کیونکہ تراوی کی اجرت تمام علماء کا اتفاق ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے حضرت مفتی تقی اسمانی صاحب کبھی یہی فتوہ ہے بن نوری ٹاؤن کبھی یہی فتوہ ہے جامعہ فاروقیہ کا بھی یہی فتوہ ہے دارالنکرنگی کا بھی یہی فتوہ ہے جامعہ تررشید کا بھی یہی فتوہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھی یہی فتوہ ہے اور پشاور کا اکوڑا خٹک کا بھی یہی فتوہ ہے اور وہاں کے جتنے صوبہ کے پی کے بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب کا ہندوستان میں دیوبند کا بھی یہی فتوہ ہے تمام علماء کا جو برے صغیر کے ہیں ان کا یہی فتوہ ہے کہ تراوی کی اجرت لینا جائز بولو بھائی نہیں ہے تو اس پہ بھی کیا ملتا ہے اتنی محنت پہ یاد کرتا ہے اور پھر پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے سواب صرف سواب کے لیے اتنی محنت یہ یقیناً اللہ نے اپنے کلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کے ایک دفعہ ہم بیان سن رہے تھے بچپن میں تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ دو چار چیلے تو ہر آدمی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو دو چار اس کے ساتھ بھی ہو گئے تو اس کو ڈھر تھا اس ملک میں لوگ مجھے جان سے مار دیں گے کہیں اور چلتے ہیں وہاں جا کے جہاں اسلام زیادہ پھالا پھولا نہیں ہے وہاں جا کے میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو میرا پہلا صحابی تو ہے ٹھیک ہے نا ہسی خوشی اندری ادھاریں گے تو پہلے اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے راستے میں کسی ملک میں ٹھہرا ہوا جہاں بہت شدید سردی تھی اتنی شدید سردی تو انہوں نے دیکھا کہ صبح چار بجے کے وقت موزن کی آزان کی آواز آئی تو تو جھوٹا نبی تھا نا وہ باہر نکلا اس نے دیکھا کہ شدید سردی میں مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر اس وقت تو لارڈ سپیکر نہیں تھا مسجد کے مینار پر کھڑا ہو کر موزن آزان دے رہے اور کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا بھائی یہ کسی جھوٹے نبی کی گواہی اس طرح سے بولو بھائی نہیں دی جا سکتی اتنی سردی میں اپنی نین قربان کر کے مسجد کے ممبر پر چڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے تو ہم ہمیں ایسا پروٹوکول کیا خیال ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہماری دکھان نہیں چلے گی اس نے کہا رجوع کر لو اسی میں خیر ہے نہ دنیا کے رہیں گے نہ نہ آخرت کے رہیں گے تو اقلبن تھا رجوع کر لیا مرزا کی سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اور یہ کتنا بڑا ہم پر احسان ہو گیا کہ آج ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھ بھی سکتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں وہ تفسیر کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ کے ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کیونکہ اختلاف فرقواریت بہت ہے وہ کہہ رہے یوں ہیں 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 تو آدمی خود قرآن پڑھتا ہے قرآن کیا کہہ رہے تو اختلاف کیا ہو جاتا ہے حل ہاں پھر بھی کوئی حل لکھ کرنا چاہے یا زبردستی غلط تفسیر میں ٹھونستا رہے تو ایک الگ بات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کیسے تین تو ایک ہوتی ہیں رکھشے والا میرے ساتھ ایک میرے دوست بھی بیٹھے میں نے کہا کہاں لکھا ہوئے کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوئے اور غصے بھی ہونے لگا مجھ پہ کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہوئے کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک میں نے کہا دکھا دو کہاں لکھا ہوئے تو اس نے سورہ بقرہ کی کچھ ایک دو آیتیں یاد کیوئی تھی اطلاق مررتان تلاقیں دو مرتبہ میں ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف دو مرتبہ تو ایک مرتبہ دے دی تو وہ تو ایک مرتبہ ہوا ہے نہ دو مرتبہ تھوڑی ہوا وہ میں نے کہا دو مرتبہ چاہے ایک مجلس میں ہو تو بھی دو مرتبہ ہوتا ہے الگ الگ مجلس میں ہو تو بھی میں نے کہا دیکھو بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ تیتیس مرتبہ کہا یعنی نماز کے بعد حکم دیا کہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ کہو تو وہ ایک مجلس میں جب تیتیس مرتبہ کہے گا تو اس کو ایک سبحان اللہ مانیں گے یہ تیتیس سبحان اللہ مانیں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے تلاقیں دو مرتبہ دو مرتبہ کے بعد اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے تو ایک مجلس میں اگر دو مرتبہ دیں تو وہ بھی دو کہلائیں گی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک مجلس میں دو مرتبہ دیں تو ایک کہلائے گی یہ قرآن میں کہاں لکھاوا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں پڑھ کے ہر آدمی مشتہید بناوا ہے کہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا استعمال بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں ان کو غلط گائٹ کیا ہوتا ہے پھر کہہ لیں کہ قرآن میں جو طلاق کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ اکھٹی تین لی جائیں میں نے کہاں یقیناً قرآن میں طلاق کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے دی جائیں اور وہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ وقفے وقفے سے دو اکھٹی مت دو یہاں اللہ نے بیان کیا کہ جس طرح بھی دوگے رجوع کا حق نہیں ہے دونوں آیتوں پر ایمان رکھتے ہم طریقہ وہ ہے یہ غلط طریقہ ہے اور یہ غلط اسی لئے تو ہے کہ ہو جاتی ہے ہی بازوں نے نقصان ہو جاتا ہے نا تب ہی اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ اکھٹی دوگے معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا رجوع کا ختم ہو جائے گا لہذا اکھٹی مت دیا کرو اگر اکھٹی دینے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو ایک ہزار دو یا ایک دو بات تو برابر ہے پھر پابندی کیوں لگائی نہیں ہی بات سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیوں ایک شخص آیا بتایا کہ اس نے اکھٹی تین طلاقے دیا ایک مجلس میں دیا نا تین کیا تین ہزار بھی دیتے ہیں کوئی مسئلہ غضب اس لئے آیا کہ گھر اتنے ارام سے گھر اجار دیا تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں رکشے والے ٹرک والے سائیکل والے بھی کیا بنے ہوئے ہیں مشتہد بنے ہوئے ہیں تو قرآن کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے لے رہے ہیں تو کہاں سے کہاں بات چلے جاتی ہے یار تو اللہ نے قرآن کی افاظت کی اور الحمدللہ قرآن کے الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا قرآن کے معنی اور مفہوم کا بھی تو ایک چیز ایسی ہے جس پہ ہم سب آ کے کیا ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں ایک چیز واحد ایسی رہ گئی ہے جیسے کسی نے کہا مزا آ کے یہ حقیقت نہیں ہے کہ بھئی مولوی لوگ آپس میں ہر مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے جس میں اتفاق ہو اس نے کہا ایک مسئلہ ہے جس میں سب کا اتفاق ہے وہ کیا ہے کہا کسی میں اتفاق نہیں کرنا ہم نے ایک مسئلہ ہے جس میں سب کا کیا اتفاق وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مسئلے میں اتفاق یہ لوگوں نے بنائی بھی باتیں چھٹکلے ہیں یہ ان کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ ویسی گریبی میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف ذہنی تفریح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا دو چار منٹ میں اپنی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو وہ الحم سے لے کے جو ونناس تک اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا وہی حضرت عثمان نے جو جمع کیا اور وہ آج بھی مختلف اجائب گھروں میں رکھا ہوا ہے وہی تراویوں میں اور تراوی جو ہے نا اس سے قرآن کی جیسے حفاظت ہوئی ہے کسی اور ذریعے سے ایسی نہیں ہوئی ہے یہ تو اللہ نے تراوی کی جو نعمت ہے نا یہ صرف اس امت کو ملی ہے اس سے پہلے کسی امت کو تراوی اگر مل جاتی تو ان کی تورات اور انجھیل محفوظ ہو جاتی وہ حفظ کرتے اور قرآن پورے دور کرتے وہ یہ صرف اللہ نے مسلمانوں کو تحفہ دیا ہے تراوی کی نماز کا کہ مسلمان تراوی میں قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایک ایک غلطیوں کو کہ نوک پلک کیا کرتے ہیں درست کرتے ہیں اور اس بہانے پھر درست قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے تو دیکھو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک اس قرآن کریم کو نازل کیا اب اس قرآن میں احکام بھی ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو وہ ہم انشاءاللہ اس پورے رمضان اب ہم وہ حکام چلائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں کچھ عقائد ہیں نظریات ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ والا عقیدہ غلط ہے اللہ کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے یہ نظریہ صحیح ہے یہ نظریہ غلط پیغمبروں کے بارے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے یہ صحیح ہے اور یہ غلط نہ پیغمبروں کی شان کو گھٹانا ہے نہ ان کی شان کو بڑھانا ہے جتنی ان کی اللہ نے شان بیان کی ہے اس میں اختفاء کرنا ہے کیونکہ پچھلی امتیں مشرقین تو برباد ہوئے شان کو گھٹا کے اور ایمان لانے والے پچھلی امتوں میں وہ ان کی شان کو حد سے تجابوس کر کے آج جو ہم نے پڑھی نا اس میں یہ بھی تھا یا ہیل کتاب لا تغلو فی دینکم دین میں غلو مت کرو تو اعتدال کی راہ تب ہی قرآن میں دوسرے پارے میں آ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطَى ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے بڑے اعتدال سے تم چلتے ہو پچھلی امتوں کی طرح ڈس بیلنس نہیں ہوئے نہ بہت اوپر ہر ہر چیز میں تمہارے کیا ہے اعتدال ہے اس پر میرا ایک بڑا بیان ہوا تھا بہت بقبول ہوا تھا کہ یہ امت محتدل کیسے ہے کیسے یہ امت محتدل ہے ہر ہر چیز میں جو ہمیں حکام دیئے ہیں وہ بلکل کیا ہیں اعتدال والے عیسائیوں میں تھا کہ دنیا چھوڑ کے جگلوں میں نکل کے عبادت کرو اور یہودی آگئے بلکل دنیا پرستی کی طرف اسلام میں کیا ہے اعتدال دنیا بھی کمانی ہے اور مسجد کو وقبی دینا ہے عیسائیوں میں آگیا کہ نکاح کرنا ہی نہیں ہے راہب بن کے رہنا ہے اور ان میں آگیا زنا اس امت میں کیا آگیا اعتدال اسی طرح عورت کے حقوق کے معاملے میں ایک زمانے میں یورپ میں عورت کو جانوروں سے بتر سمجھا جاتا تھا اب بلکل مرد کے مقابلے میں لاکہ کھڑا کر دیا ہے پہلے ادھر غلوف تھا اب کیا ہے اسلام نے اعتدال دیا کہ نہیں بھائی یہ مخلوق ہے اس کا وراثت میں حصہ ہے مگر گھر کا سرورہ کون ہے تو ہر ہر چیز میں اعتدال بچوں کے بارے میں یورپ میں پہلے بے انتہا ظلم ہوتا تھا بہت ظلم ہوتا تھا پھر بچوں کے جب حقوق ملے تو باپ کو اجازت ہی نہیں ہے بچے کو ہاتھ اٹھائے تھپڑ لگائے پولیس آئے گی اس امت میں اعتدال ہے بچوں سے حسن سلوک کا حکم ہے سات سال تک تین سال محبت سے دس سال میں بھی نہیں مان رہا چترال یہ بھی نہیں کہ ہر وقت پکڑے کے کوٹتے رہو اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی اس کو ایک ایک چیز وراثت کے معاملے میں اعتدال اور حقوق کے معاملے میں اعتدال والدین کے معاملے میں اعتدال یورپ میں اببہ اممہ اول ہاؤس میں اببہ اممہ کہاں کوئی حق ہی نہیں ہے بچاروں کا اور بعض علاقوں میں دوسطور ہے کہ اولاد اببہ اممہ کی بالکل کیا ہوتی ہے غلام بچے کے اپنے کوئی رائٹس ہوتے ہی نہیں ہیں اسلام میں اس میں بھی کیا ہے بھئی اببہ اممہ کے بڑے حقوق ہیں لیکن اس کی بھی کیا ہے ایک باؤنڈری اس سے آگے اببہ اممہ بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں اسلام سے پہلے عورت کو ایک پروپرٹی سمجھا جاتا تھا زبردستی شادی کر دی اس کی ٹھیک ہے نا جہاں چاہو اس کا نکاح کر دو تو اسلام نے اس میں بھی عورت کو کیا دی رائٹ دیا کہ اس کی مرضی کے غیر نکاح بولو بھائی نہیں ہو سکتا تو بہت ساری چیزیں حلال و حرام کے معاملے میں مشرقین نے بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کیوئی تھی اپنے اوپر اور جنہوں نے حلال کی وہ کتے بلی بھی کھانا شروع کر دی سور بھی کھا رہے ہیں اسلام نے اس میں بھی دیکھو ہندو کیا کرتے ہیں گوشت سر سے حرام جو ہندووں کا اصل مذہب ہے صرف سبزی ویجیٹیرین کانس پھولس اس کے علاوہ ہم ترکی میں جاتے تھے اتنا سارا سیلڈ لاکے رکھتے تھے ہمارے سامنے ابھی عزبکستان گئے وہاں بھی سیلڈ ابھے بھائی اور پھر کافی دیر بعد کھانا آتا ہے پہلے وہ سیلڈ ہی کھاتے رہتے ہیں اور یہ کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس دفعہ جب عزبکستان میں ترکی میں تو برداشت کر گیا ہمیں پوری ٹری آر سیلڈ کے لاکے رکھ دی ہے کھانا کب آئے گا اور پھر کھانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی ابھی جب عزبکستان کا دورہ ہوا ان لوگوں کی بھی یہی رسم سیلڈ سیلڈ تو جب دو تین دن ہو گئے نا میں نے ان سے کہا انتوں ہیں ہم لوگ بکری نہیں ہے ہم لوگ چارہ نہیں کھاتے ہم چارہ کھانے والے یہ تو میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں کھانا دو بھائی تو وہی ہوا ایسے کمزور ہونا شروع ہوگا ہے بالکل پاور رکھی ہے یہ بھی یاد رکھو برے صغیر افغانستان ان ملکوں کی نعمت ہے روٹی دنیا میں روٹی یہ کہیں نہیں کھائی جاتی جو پاور اللہ نے اس روٹی میں رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے روٹی کھاؤ پھر دیکھو جسم میں طاقت کیسے آتی ہے آپ کہیں پھر وہ قوم میں اتنی طاقت وہ طاقت کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں وہ اور بہت سارے ان کے ہم لوگ تو صرف روٹی ہی طاقت کی چیز کھا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو پتہ نہیں کیا کیا الڈی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں لیکن یہ روٹی بڑی فضائل ابھی بہت ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہم کیا بات کر رہا تھا بھائیں سمیٹھوں جلدی سے ہاں یہ امت کیا بنائی اللہ نے موتدل تو آپ انشاءاللہ ہم رمضان میں قرآن کے حکام بیان کریں گے ہر ہر چیز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہر ہر چیز میں کیا رکھا ہے بیلنس ہر ہر چیز میں بیلنس تو وہ عقیدے میں بھی نظریات میں بھی احکام پھر اللہ کے حقوق پھر مخلوق کے حقوق ہر ہر چیز میں اسلام کس میں لے کے چلائے ایک اعتدال کی راہ لے کے چلائے اور اس کو پھر قرآن نے دعویٰ کیا فطرت اللہ یہ وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس سے ہٹو گے تو نیچر سے ہٹ جاؤ گے جو جتنا ہٹے گا وہ نیچر سے اتنا ہی دور ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے کل انشاءاللہ سورہ بخرا میں جو کچھ حکام ہیں موٹے موٹے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا سوال پہلا بچ چارٹ ماں کوہے دوسرے گانڈ لڑیوں کوئی بات نہیں ہونے دو بھائی حمل ضائع نہیں کرو اگر میرے انکل مجھ سے ایک لاکھ روپے لیتے ہیں اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے اور ہر ماہ مجھے پانچ ہزار روپے منافع دینے کا کہتے ہیں جائز نہیں ہے ان سے بولو ایک لاکھ پہ جتنا پروفٹ کمائیں گے اس پروفٹ میں سے اتنے پرسنٹ مجھے دیں اتنے پرسنٹ خود رکھیں بڑے بڑے علمہ اکرام ٹی وی پر آتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بے پردہ عورتیں ویسے بھی بیٹھی ہوتے ہیں علمہ اکرام کو آ جانا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے مرد پہ فرض نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اگر کسی پروگرام میں بے پردہ عورت آتی ہے تو وہ عورت گناہگار ہے مرد گناہگار نہیں ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا اگر بالکل ایسے ہاف سلس میں خواتین لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جوان جوان عورتیں اور بےہودہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ مجلس علمہ کے وقار کے بہرحال کیا ہے خلاف ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا علمہ کے وقار کے بھی کچھ چیزیں خلاف ہوتی ہیں مجھے بھی ٹی وی میں آفر آئی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی بلایا گیا میں نہیں گیا میں نے کہا ان لڑکیوں کو ہٹاؤ یا کم از کم ان کو پروپر ڈریس پہنا دو پورا ان کا جسم ڈھکاوا ہو چلو ٹھیک ہے چہرے کا مسئلہ میں اختلاف کی وجہ سے گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ پروپر اسکاف ہو اور پورا کیا ہو ان کا ڈریس مکمل ہو ان کا تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مجلس ہوگی جو شاید اس میں بیٹھنے میں کچھ گنجائش ہو لیکن جس طرح کا ان کا لباس ہوتا ہے وہ لباس علمہ کے وقار کے خلاف ہے علمہ کو اس میں قطن نہیں جانا چاہیے اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ سفر میں جب بھی میں جاتا ہوں تو سیلفی گیری بہت ہوتی ہے مفتی صاحب ذرا آئیں یہاں مسکر آئیں اسمائل ایک تصویر کھیچی پھر اسمائل پھر ایک تصویر تو جب وہ تصویریں فیس بک پہ لوگ ڈالتے ہیں تو لوگوں کے تفسر ہوتے ہیں یہ مفتی صاحب دیکھو فنکاروں ادھاکاروں کی طرح اسٹائل مار رہے ہیں وہ تصویریں میں نہیں کھچھواتا ڈیجیٹل تصویر کو تو اگرچہ ہم جائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا یہ جو پوز بنا بنا کے علماء کے لئے تصویریں کھیچنا اب اس اسٹائل سے یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ فنکاروں اور ادھاکاروں پہ جچتی ہیں یہ چیزیں علماء پہ نہیں جچتی ابھی میں کسی نے مجھے ایک تصویر بھیجی میں اس بکستان میں یا کسی ملک میں جہاز پہ چڑھ رہا ہوں چڑھتے ہوئے کسی نے تصویر لی تو میں پیشے مڑھ کے دیکھ رہا ہوں میں تو ایسی دیکھ رہا تھا ہی کیا کر رہا ہے تو تصویر آ گئی کسی نے لکھا کہ ایسا پوز مارا ہے اور کسی نے تنز کیا کہ یہ تو ادھاکار بھی ایسا پوز نہیں مارتے تو بھائی وہ میں نے پوز نہیں مارا مجھے الحمدللہ کوئی شوق نہیں ہے یوں یوں بدل بدل کے پوز مارنے کا یہ علماء پہ سوٹ یہ چیزیں سوٹ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا چھچور بنا کر لاتا ہے یہ تو اس لئے میں کوشش اکثر یہی کرتا ہوں کہ اس طرح کے اسفار میں میری تصویریں کمائیں اکثر آپ نے دیکھا کہ میں جو لائیو کوریش کرتا ہوں اس میں بھی اپنی شکل اکثر نہیں دکھاتا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دکھائیں تو کبھی کبھار یوں کر کے دکھاتا تھا کہ یقین آجائے کہ میں ہی بنا رہا ہوں اکثر میں نہیں بناتا لیکن لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو اسی طرح اس طرح بے پردہ خواتین لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو علماء کا ان کے بیچ میں جا کے بیٹھنا جائز نہ جائز کی بحث ایک الگ ہے لیکن یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے ہاں ایک صورت ہے کہ آپ ان لڑکیوں کو تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کوئی ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہاں علماء کو بیان کے لیے بلایا جاتا ہے تو پھر علماء وہ موقع چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو اگر سمجھایا جائے کہ پردے کا انتظام کرو یہ کو وہ لوگ نہیں کرتے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو ان کو غلط گائٹ کرتے ہیں تو بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی تو ایسی صورت میں پھر یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے پھر انسان جا کے ان کو پھر لوگ اس پہ بھی تصویر لیتے ہیں دیکھو بے پردہ لڑکیاں بیٹھیں بھی اور یہاں عالم بیان کر رہا ہے وہ بھئی اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ابھی بے پردہ ہیں دین سے دور ہیں کچھ باتیں سنیں گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ دین کے قریب آ جائیں گے تو یہ ٹھیک عمل ہے اچھا بھئی اگر پانچ یا دس روزہ تراویی پڑھ رکھنا جائز ہے بدت نہیں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر کے دور میں اپنی آسانی کے لیے تراویی کو کبھی پانچ یا دس روزہ نہیں کیا گیا تو اس عمل سبیدت کی بھونی آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویی وہ انتیس یا تیس دن پورے ہوتی تھی رہا یہ کہ دس روزہ نہیں کیا گیا دس روزے کا مطلب ہوتا ہے دس دن میں پورا قرآن ختم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو تراوی ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی اس میں ایک قرآن نہیں ختم ہوتا تھا پتہ نہیں کتنے ختم ہوتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد شروع کرتے کرتے سہری کے وقت تک چلتے تھے وہ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لاتھیوں کے سہارے سہری کرنے گھر جا رہے ہوتے تھے صحابہ اکرام اتنی لمبی تراوی ہوتی تھی سمجھ رہے ہیں تو دس روزہ بھی جائز ہے بشرت ہے کہ آپ سکون اور اتمنان کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں اور اگر وہ سپیڈ مار رہے ہیں دس روزہ ایسی سپیڈ کے یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا اور پیچھے لوگ بھی گر رہے ہیں بےوش ہو کے اور یہ کر رہا ہے کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے یہ پھر قرآن کے ساتھ مزا گیا اس ٹیمنا ہے دس روزہ بھی پڑھیں لیکن پھر ترابی چھوڑے نہیں پورے مہینہ پھر پڑھتے رہے تاکہ ایک سنت موقدہ کا ثواب حاصل ہو چھوڑنا نہیں چاہیے پرفیوم لگانا اگر جائز ہے تو اس میں الکوہل ہوتا ہے الکوہل کا خارجی استعمال جائز ہے سمجھ رہے ہیں میرا نام عبدالجبار ہے میری والدہ اور میری طبیعت بہت خراب دعا کر دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو شفائے کامل آجل عطا فرمائے ابے بتا تو دیا حمل زائے نہیں کر سکتے بھائی دودھ چھڑوانا پڑے گا کوئی بات نہیں پہلے بچے کا دودھ چھڑوانا پڑے گا کچھ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک ایک بچہ اپنی دودھ کی مدت مکمل نہ کر دے دوسرے کی ولادت وقتی طور پر روک لو لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو سمجھ میں آرہی ہے بات اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ٹھہر نہیں دو اس سے پہلے بچے کو نقصان نہیں ہوگا اس کے جتنا مقدر میں دودھ ہے وہ آرام سے پی لے گا باقی کس پہ آ جائے گا روٹی پہ آ جائے گا روٹی کھائے گا یہ بھی ایک بات بتا دوں میرے ایک بیان ہوا تھا میں نے کہا تھا بچے کے لیے چھ مہینے دودھ بہت ضروری ہے چھ مہینے کے بعد بہت ضروری نہیں ہے اس پہ جو میری طبیعت سے لوگوں نے دھویا ہے نا مجھے یہ ڈاکٹر ڈاکٹروں کی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں بچے کو تو دو سال تک دودھ پلانا چاہیے جب کوئی دعویٰ کرے نا اس کے ایک ایک الفاظ دیکھا کرو کہہ کیا رہا ہے میں نے کہا ضروری چھ مہینے تک بہت کیا ہے ضروری یہ نہیں کہا کہ چھ مہینے کے بعد مفید نہیں ہے چھ مہینے تک اگر دودھ نہ ملے تو یہ ڈینجرس ہے نقصان دے بہت سخت دخصان ہوگا بچے کو چھ مہینے اگر تمیز سے اس کو دودھ مل گیا ہے تو وہ بڑے خطرے سے باہر نکل گیا اب اچھی بات ہے اس کو پلاتے رہیں لیکن فوکس اب تھوز غزاؤں کو بولو بھائی زیادہ کریں ماہیں کیا کرتی ہیں کہ دودھ کی ویلیو ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے تو چھ مہینے کے بعد بھی دودھ ہی پلاتی رہتی ہیں اور بچے کا پیٹ بھرتی رہتی ہیں جس سے وہ تھوز غزہ پہ نہیں آتا اس سے بچہ کمزور ہوتا ہے نہیں آری بات کیونکہ آپ کسی چائنڈ سپیشلس سے پوچھ لیں وہ کہے گا کہ چھ مہینے کے بعد تھوز غزہ بچے کے لیے ضروری ہے سمجھ رہے ہو تو اب تھوز غزہ کے لیے ضروری ہے کہ دودھ اگر اس کو پلا رہے ہیں تو پلائیں لیکن تھوز کی جگہ بھی باقی رکھیں اب اتنا دودھ اگر اس کو پلاتے رہیں گے پلاتے رہیں گے پلاتے رہیں گے گروتھ میں کیا ہوگی کمی ہوگی اور یہ ڈاکٹر ہی کی باتیں کر رہا ہوں ایک چائنڈ سپیشلس نے مجھے بتایا بہت بڑے چائنڈ سپیشلس تھے وہ میرا بچہ بیمار تھا وہ بھی تقریباً ڈیڑھ سال کا تھا دودھ اس کا چھڑا دیا تھا بیمار رہنے لگا تھا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا میں نے کہا اس کی فیٹ تو ہو نہیں رہی اس کی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں روٹی کھلاو روٹی ٹھیک ہے نا پھر انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا یہ ایک عمر ہو جاتی ہے تو دودھ سے زیادہ ویلیو کس کی ہے ٹھوس غزاؤں کی انہوں نے کہا آپ روٹی چھوڑ دو اور سارا دن دودھ پیتے رہا ہو کمزور ہو جاؤ گے اور دودھ نہ پیو اس لئے روٹی کھاؤ تو کمزور نہیں ہوگے اور دودھ بھی پیلو اور روٹی بھی کھالو تو نور اللہ نور کیا خیال ہے لیکن فوکس پہلے کس کو کرنا ہے روٹی کو تو چھے مہینے کے بعد بچے کو دودھ پلائیں بہت مفید ہے ماں کا دودھ بہت فائدہ مند ہے لیکن اتنا نہ پلائیں کہ روٹی نہ کھان سکے پھر وہ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پولس کا کیس آئیے پولس سمجھائی گئے آپ تو دعویٰ سمجھتے نہیں ہیں کہ بندہ کیا کیا رہا ہے ایک بس فیس بک اور یوٹیوب پہ توپے لے کے ابہ یہ ڈاکٹروں کی فیل میں ٹانگڑا رہا ہے ابہ تجھے تو مفتی ہے تو ڈاکٹروں کی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے بھئی ایک میرے پاس چینل ہے لاکھوں لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں تو اگر کوئی ڈاکٹروں کی بات بھی ہے اور ڈاکٹروں سے تصدیق صدہ بھی ہے تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو پھیلانے میں تو اس میں اور پیسے بھی نہیں لے رہا ہے اس چیز کے میں اور افسوس جب ہوتا ہے جب کسی ڈاکٹر کا تفسر آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ وہ میرا دعویٰ سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا رہا ہوں اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں یہ ترغیب نہیں ہے یہ انتہا بیان کی گئی ہے کہ دو سال کے بعد یعنی یہاں تک ہے تو وہ دو تک بھی لاسکتے ہیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو دودھ نہ چھوڑائیں پلاتی رہیں پلاتی ہیں بچے کو دودھ چھوڑانے سے اس میں کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے لیکن روٹی کو فوکس چھ مہینے بعد اس پہ بھی اتنی توجہ ہو جائے اتنی دودھ پہ توجہ دے رہی ہے ایسے عورتیں منتیں مان رہی ہوتی یا اللہ اگر آج اس نے آدھی روٹی کھالی میں چار رکت نفل پڑوں گی تو یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ بچپن سے اس کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے چھوڑی مہی بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطافر میں امالی اللہ علیہ البلا